چاند کیوں چمکتا ہے بہت بڑے بڑے فلسفی دنیا میں پیدا ہوئے جب آسمان میں بارش برسانہ شروع کی تو کئی فلسفی ایسے ہیں جنہوں نے اعلان کیا کہ ہم جانتے ہیں کہ آسمان سے پانی کیوں برستا ہے اور کیسے برستا ہے بہت سے منطقی بہت سے فلسفی ایسے ہیں کہ جنہوں نے سردی کا موسم دیکھا تو اعلان کر دیا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ سردی کیوں پڑتی ہے بہت سے فلاسفہ بہت سے علمدان بہت سے علم رکھنے والوں نے جب گرمی کا موسم دیکھا تو اس کی وجہ بیان کرنے لگے یہ گرمی کیوں پڑتی ہے یعنی انسان جب جب اڑتے ہوئے ہوای جہاز کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے میں جانتا ہوں کیوں ملتا ہے سمندر میں بہتے ہوئے جہاز کو دیکھتا ہے کہتا ہے میں جانتا ہوں کیوں بہتا ہے لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جس نے آسمان پر چمکتے ہوئے سورج کی شواؤں کو دیکھ کر کہا میں جانتا ہوں کہ وہ کیوں چمکتا ہے وہ بہت بڑا ایندہ ہو سکتا ہے بہت بڑا پرسفی ہو سکتا ہے بہت بڑا منتطی ہو سکتا ہے جس نے چاند کی شواؤں کو چمکتا ہوا دیکھا کہنے لگا میں جانتا ہوں کیوں چمکتا ہے تو وہ بہت بڑا ایندہ ہو سکتا ہے بہت بڑا پرسفی ہو سکتا ہے بہت بڑا منتطی ہو سکتا ہے جس نے ہوایی جہاز کو ہواں میں پرواز کرتے ہوئے دیکھا وہ یہ کر سکتا ہے میں جانتا ہوں کیوں اڑتا ہے تو یہ کہ اس کی وہ ساتھے علم اسے بتاتی ہے یہ کیوں اڑتا ہے تو وہ ایندہ ہو سکتا ہے منتطی ہو سکتا ہے پرسفی ہو سکتا ہے لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ انسان نے سورج کی شواؤں کو دیکھا تو یہ جاننے پر مجدور ہو گیا کیوں بکھیلتا ہے سورج اپنی شوائیں کیوں بکھیلتا ہے چاند اپنی شواؤں کو کیوں بکھیلتا ہے ہماری جہاز ہوا میں کیوں مڑتا ہے یہ سب جاننے کے بعد انسان ایک اچھا پنسپی ہو سکتا ہے ایک اچھا منفتی ہو سکتا ہے ایک اچھا علمتہ ہو سکتا ہے لیکن اے دنیا والوں میں تمہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کاش تنی یہ نہ سوچا ہوتا کہ صورت کیوں سمجھتا ہے کاش تنی یہ نہ سوچا ہوتا کہ کیوں چاند کیوں سمجھتا ہے کاش تنی یہ نہ سوچا ہوتا کہ صورت کی شوائیں کیوں بکھتی ہیں کاش تنی یہ نہ سوچا ہوتا کہ آخر ہواوں میں ہوای جہاز اپنا سفر کیسے دیکھتا ہے کاش تنی یہ نہ دیکھا ہوتا اگر دیکھا ہوتا تو یہ دیکھا ہوتا سالے کیوں سے ہٹ کر اپنے کیوں پر آئے ہوتے کہ ہم کیوں ہیں آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن صورت کو دیکھنے والا بتاتا کیوں چمکتا ہے چاند کو دیکھنے والا بتاتا کیوں چمکتا ہے اے قرآن زرہ یہ تو بتا آج ہم اپنا کیوں سمجھنا چاہتے ہیں آج چاند کو نہیں سمجھیں گے آج صورت کو نہیں چلیں گے آج سمندر کو نہیں سمجھیں گے آج ہم اپنے آپ کو سمجھنا چاہتے ہیں اے قرآن زرہ یہ تو بتا ہم کیوں ہیں قرآن کہتا سنو سنو ساری کائنات تمہارے لئے پیدا کی گئی اگر تم ان کیوں میں نہ فسے ہوتے اور صرف اپنا چیم دیکھا ہوتا کہ ہم کیوں ہیں تو سورج پلٹ کر بگاتا کہ میں تیرے لئے ہوں اگر تم نے اپنے کیوں کو سمجھا ہوتا جو جان دو ٹکڑے ہو کر بتاتا کہ میں کیوں ہوں اگر تم نے اپنے کیوں کو سمجھ لیا ہوتا تو سمندر لاستہ دے کر بتاتا میں تمہارے لئے ہوں یعنی پرمدگار کے عالم نے کائنات تو تمہارے لئے بنایا ہے لیکن تم نے اپنی عبادت کے لئے بنایا ہے فلسفہ سمجھ میں آیا آپ کو بنانے کا مقصد کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم اس کی عبادت کرو عبادت کیسے ہوگی روزے کے مہینے میں چوراہوں پر بیٹ کر عبادت کیسے ہوگی سنیما گھروں میں ٹی وی دیکھ کر فلم دیکھ کر عبادت کیسے ہوگی چوراہوں پر کسی عالم یا حافظ کو گالی دیکھ کر عبادت کیسے ہوگی اپنے علماء اور اپنے حفاظ کی ناقدری کر کے عبادت کیسے ہوگی تم نے سمجھا ہی نہیں عبادت کہتے کسے ہیں آپ بالکل سکھے زمین سے ہو کر ایک مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن آپ کی فکر اس کو قبول کرے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ تمامی ان والوں سے کہ میں اگر یہاں کھڑا ہو کر یہ اعلان کر دوں کہ میں تمہارے ساتھ ایک بزنس کرنا چاہتا ہوں ایک تجارت کرنا چاہتا ہوں میں اعلان کروں تو تمہیں سے جو لوگ اکرمند ہیں سب سے بڑا اکرمند تاجیر وہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے تجارت کا فائدہ دیتا ہے فائدہ کیا ہے ہے کہ نہیں کوئی بھی تجارت کرو کوئی بھی پیشہ کرو سب سے پہلے فائدہ دیکھتے ہو یہ روزوں کے مہینے میں جو تم پھیلی لگاتے ہو بلا وجہ نہیں ہے کہیں نہ کہیں پتا ہے اس پھیلی کا مقصد کیا ہے کہیں نہ کہیں کوئی فائدہ چھپا ہوا ہے ہر انسان فائدے کے لیے پوچھتا ہے اور اگر میں آگے بڑھ کر آپ سے یہ کہہ دوں ہاں آؤ میرے ساتھ تجارت کرو تو فائدہ جانتے ہو کیا ہوگا میں کہوں گا آپ سے تجارت کرو میرے ساتھ صرف چار مہینہ آپ کہیں گے فائدہ تو میں اگر فائدہ یہ بتاؤں کہ فائدہ وہ جو تم چاہو یعنی چار مہینے میرے مطابق تجارت کرو اس کے بعد فائدہ میں یہ دوں گا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے پیسوں کا بستر لگا دوں گا اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے سونے چاندی کے دھیر لگا دوں گا اگر تم چاہو تو ہیرے جوہرات کے پہال تمہارے سامنے کھڑا کر دوں گا اب یہ بتائیے اتنا بینی فٹرہ اگر سوڑا ہو تیارت ہو تو کون بے وکوف ہے جو ایسی تیارت نہیں کرنا چاہے گا ہے کوئی تم میں ہے کوئی نہیں نا آپ کہیں گے مشکت ہے کتنے دن کی چار دن کی پریشانی ہے کتنے دن کی چار دن کی تیارت پر ساتھ کرنا ہے چار دن کی اس کے بعد جیسا کہو گے مہر بنا کر دوں گا جیسا کہو گے تمہارے لیے سونے کے لیے پیسوں کا بستہ لگا کر دوں گا تم کہو گے تمہارے لیے یہ جوہرات کے پہال کھٹے کر کے دوں گا تم کہو تو سونے چاندی کے امبار لگا دوں گا تو دنیا کا کوئی بھی ایسا اکلمند انسان نہیں جو یہ سوڑا تھکرا دے کوئی تھکرائے گا ہے کوئی تھکرانے والا نہیں تھکرائے گا تو ذرا اکل لگا کر دیکھو یہی تو میرے رب نے کہا ہے یہی پروندگار کلتا ہے وہ تمہارے ساتھ تیارت کر رہا ہے تم نے پیدا کیا اس کے بعد اعلان کیا ہے میرے بندے میں تجھے شعور دے رہا ہوں جب نماز کا وقت ہو تو دنیا کو چھوڑ کر میری طرف آنا اگر روزوں کا مہینہ ہو تو تو روزے رکھ لے رہا اگر میں کہوں تو چلنے لگنا اگر میں کہوں تو کھاموس ہو جا تو کھاموس ہو جا اگر میں کہوں ٹھون بولنے لگنا یہ تیری زندگی تیری چار دن کی زندگی اگر تی میرے مطابق ہزارے گا تو میں وہ دونکھ رہا جو تو چاہے گا اس لیے کہ میں نے عراق میں تخور پڑچ اپنے حمیر کے ساتھ دن میں چند کر رہے گوں اگر اور بدہ گ creativ شہر اتنا اچھا سودا کوئی تھکرائے گا ابھی تو آپ نے کہا تھا کوئی نہیں تھکرائے گا تو رب کا یہ سودا تم نے تھکرائیا کیسے میں تمہیں کتنا پیسہ دے سکتا ہوں لیکن میرا رب تمہیں بدلے میں جو جنت دینے والا ہے ایسا محل مت تمہیں نہیں دے سکتا ایسا سونا چاندی مت تمہیں نہیں دے سکتا اور جنت تو وہ ہے تم مجھ سے کہو گے یہ دو تو میں دوں گا جنت تو وہ ہے کہ تم خیال کرو کیسے ہی سوچو گے وہ چیز تمہارے قدموں میں حاضر ہوتی ہونے دا ہے جو اللہ نے تمہارے لیے نام میں رکھی ہے تو کون کون اپنے رب کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا ہے جنا ہاتھ اٹھا کر گئے کرنا چاہتے ہیں صرف ہاتھ اٹھانے کا مقصد یہ نہیں کہ یہاں ہاتھ اٹھا کر چلے جاؤ مقصد تو یہی ہے رب نے کہا ہے تمہاری زندگی میرا دیا ہوا صدقہ ہے تمہاری زندگی میری عطا کی ہوئی شائع ہے تمہاری زندگی اگر میرے مطابق گزر گئی اس کے بطا دے اگر تمہاری زندگی کو گزار کر تمہاری زندگی دنیا سے چلے گئے قسم خدا کی جانے والے اگر بیلدنگ چھوڑ کر جاتے ہیں تب بھی افسوس کرتے جاتے ہیں جانے والا اگر لگزلی کاٹ چھوڑ کر جاتا ہے تب بھی افسوس کرتا ہوا جاتا ہے جانے والا اگر ایشو اشتر پہ سمان چھوڑ کر جاتا ہے تب بھی افسوس کرتے ہوئے جاتا ہے آگ مردے ہوئے جاتا ہے لیکن چو انسان دنیا میں آنے کے بعد پروردگارِ عالم کے کہنے مطابق زندگی گزار کر جاتا ہے تو مردے والے اسے افسوس نہیں ہوتا بلکہ جب چار لوگ کاندھے پر اس کا جناسہ رکھے جاتے ہیں تو اسے افسوس نہیں ہوتا بلکہ وہ آلہ حضرت کی زبانی یہ کہتے جاتا ہے رہد میں اشکے روخے شہ کا داگ لے کے چلے اندھیری داگ سنی تھی چراغ لے کے چلے یہ چراغ کیا ہے یہ چراغ وہی تو ہے جو تمہاری بیشانیوں میں سجدوں کی صورت میں ہے یہ چراغ وہی تو ہے جو تمہارے دنوں میں عشق مصطفیٰ کی صورت میں ہے یہ چراغ اگر تمہارے پاس موجود ہے تو قبر کی تاریخیاں تمہیں پریشان کرتی ہوئی نظر آئے نہیں آئے گی قبر کی تاریخیاں تمہیں پریشان نہیں کرے گی بلکہ جس مدینہ والے کا مدینہ دیکھنے کی تمنہ آج ہمارے ممبروں سے اعلان ہوتا ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے یہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے اگر دنیا میں زندگی رسول کے مطابق داری ہے تو جیسے ہی قبر کی تاریخی میں جاؤں گے وہ مدینہ والا تمہاری قبر کی تاریخی کو پور کر کے تمہاری قبر کو روشن کرتا ہوا نظر آئے گا لیکن شرط یہی ہے کہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق گزاری جائے لیکن سب سے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ باتیں ہمیں سب کو بتاتے ہیں سوچنے کا مرحلہ یہ ہے یہ باتیں ہم سب جانتے ہیں سوچنے کا مرحلہ یہ ہے کہ ان باتوں کو ہم نہ جانے کتنے ایام سے کتنے سالوں سے ان باتوں کو ہم سنتے آ رہے گئے ہیں لیکن لوگوں عمل کرنے کا وقت کم آئے گا عمل کرنے کا ایسا کام سا وقت ہے جس کا تم انتظار کر رہے ہو عمل کرنے کا ایسا کام سا لمحہ ہے جس کا تم بیت کر رہے ہو کیا تمہیں پتا ہے کہ ابھی جو تمہاری سانسیں چل رہی ہیں وہ جب تک تم چاہوگے تو چلیں گی کیا تمہیں معلوم ہے کہ جن سانسوں کی ڈوریوں پر تم جھول رہے ہو جب تک تم چاہوگے تب تک نہیں رہوگے نہیں نہیں ملک اور موت کبھی بھی ہماری سانسوں کی دوریاں توڑنے کیلئے آ سکتے ہیں تو ہم کس لندے کا انتظار کر رہے ہیں اے لوگوں اگر آج ہی سے تم نے اپنی زندگی کو نہ بدل دیا اگر آج ہی سے تم نے اپنے آپ کو سمجھنا شروع نہ کیا اگر آج ہی سے تم اپنی زندگی کے مقصد کو نہ سمجھے تو قسم خدا کی اگر تم دنیا میں ایسی جیسے زندگی گدار کر جا رہے ہو اگر ایسی زندگی گدار کر چلے گئے تو بتاؤ اگر تمہارے چہروں پر گھر میں داریاں نہ ہوئی تو مصطفیٰ جانے رحمت جب گھر میں تشریف لائے گے تو تم ان کے سامنے کہوں سب چہرے لے گا تم نے سوچا ہے کہ جب دیکھا جائے گا زندگی کے آخری لمحات ہوں گے تو داری رکھی جائے گی تم نے سوچا ہے کہ جب بڑھاپا آ جائے گا تو داری رکھیں گے ایک آدمی اٹھ کر ذرا لکھ کر اس بات کو دے دے کہ جب تک مجھ پر بڑھاپا نہیں آئے گا تب تک مجھے موقع نہیں آئے گی کس چیز کا انتظار کر رہے ہو کس چیز کا بیٹ کر رہے ہو کون سی چیز ہے جو تمہیں انتظار کرا رہی ہے اے لوگوں آج تم ہر جگہ پیٹے جا رہے ہو آج تمہیں ہر جگہ ستایا جا رہا ہے آج تمہیں ہر جگہ پریشان کیا جا رہا ہے یہ کیا ہے یہ تمہاری بڑا مالیوں کی سزا ہے یہ تمہاری بڑا مالیوں کی وجہ ہے آج یہی ہوتا ہے کہ نجانے لوگ کون کون سی باتیں ہمارے سامنے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں مسلمانوں کو کس کس انداز میں ستایا جا رہا ہے یہ مخفی نہیں ہے اور ہر جگہ بات کرنے کی بھی نہیں ہوتی مخفی نہیں ہے آپ پر آپ سب جانتے ہیں کہ آپ جس دور نازک سے گزر رہے ہیں آپ سب جانتے ہیں ان حالات کا آپ سامنا کر رہے ہیں لیکن کیا واقعی ان حالات کا سامنا جسی انداز میں کرنا چاہتے ہو آج دن ہے قسم خدا کی جب سترا رمضان مبارک آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں جنگ پدر کا وہ نقشل بھر کر آتا ہے کہ جب ہم تعلاج میں تین سو تیرا تھے لیکن ایمان اتنا مضبوط تھا اگر اس وقت ہزار نہیں کروڑ ہو دے تب ہی ہم نے مجدی میں ملا دے ہم نے ملا دے ایمان کی وہ خوبت ہمارے پاس موجود تھی لیکن آج صرف توپی لگانے کو ایمان سمجھا جاتا ہے آج صرف کتہ پجامہ پہلیہ اپنے آپ کو بڑا نمازی سمجھا جاتا ہے آج اپنے آپ کو صرف تھوڑی سی نماز پڑھ کے آگئے تو دوسرے کو جب تک بتا نہیں دیں گے نماز پڑھ کے آیاں تم تو جاتے نہیں ہوں ہاں دنیا کا حال یہی ہے میں نے اگر دو ٹائم کی نماز پڑھ لی تو میں جب تک انہیں بتا نہیں دوں گا میں نے آپ تمہیں مسجر میں نہیں دیکھا مسجر میں تمہیں نہیں دیکھا تم جاتے نہیں ہوں یعنی بتانا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم نہیں جاتے ہو مجھے بتانا مقصد یہ تھا کہ میں جاتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے یہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے جس نے ہمیں وجود بخشا ہے وہ پرمتگار عالم اتنا قادر ہے کہ تم نماز مر کے مجھے تو دھوکہ دے سکتے ہو لیکن اگر تم نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی ہے ساری کائنات کو دھوکہ دے سکتے ہو لیکن پرمتگار کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں تو نماز پڑھتے ہو دکھانے کے لیے روزے رکھتے ہو دکھانے کے لیے تسویحات تمہاری دکھانے کے لیے تقبیلات تمہاری دکھانے کے لیے اے لوگوں کو یہاں صرف دنیا کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے دنیا پیدا کرنے والے کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا ہے اور ہماری قوم تو اتنی اقل مند ہے اتنی اقل مند ان کی اقل مندی کا کیا سبود دیا جائے اللہ فرمت مثال دوں ایک کہ اگر کسی کمپنی نے کوئی موبائل لانچ کیا اور موبائل لانچ کرنے کے بعد کوئی کمپنی یہ کہہ دے کہ اس موبائل میں فالٹ ہے کسی بھی کمپنی نے اگر اعلان کر دیا کہ اس موبائل میں فالٹ ہے اور ہمیں پورا اقل مند حضرات سے کہوں چلی بھئی اب مسلم صاحب یہ موبائل خرید کر لائیں گے تم اسے کہیں گے بے وگوف ہو میں کہا کیوں کہ جس کمپنی نے اس موبائل کو بنایا ہے وہ کمپنی بتاتی ہے کہ اس میں فالٹ ہے تو اس کو خریدنا بے وکوفی ہی تو ہے میں کہوں گا ہاں بات تو صحیح ہے آپ کی بے وکوفی ہے ہاتھ اقل مند آدمی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ چلو یہ موبائل خریدے گے اور اس کے بارے میں بنانے والے نے اعلان کیا ہے کہ یہ دھوکہ ہے فالٹ ہے ستارہ ہے تو تم اسے کہو گے بے وگوف ہو نہیں نہیں یہ موبائل ہمیں نہیں خریدنا اب میں تمہیں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جس دنیا کی طرف تم پھاگ رہے ہو جس دنیا کمانے کی طرف تمہیں دیس لگی ہوئی ہے تم پھندر بچاوے ہو جس دنیا کو کمانے کے لیے اسی دنیا کو بنانے والے نے کہا ہے رمال حیات الدنیا اللہ مطاہ البرور یہ دنیا دھوکے کا سمان ہے جب اس بتانے والے نے بتایا ہے کہ یہ دھوکہ ہے تو تمہاری ادلے کہاں ہوئے کہ تم سب چھوڑ کر دنیا کی طرف بھاگ رہے ہو جب اس دنیا بنانے والے نے خود کہہ دیا یہ دھوکہ ہے تو تم اس دنیا کی طرف کیوں بھاگ رہے ہو ہونا تو یہ چاہیے کہ بنانے والے نے جب اعلان کر دیا کہ دھوکہ ہے تو کہاں جانا چاہیے دنیا کی طرف جانا چاہیے عوال نکالیں دنیا کی طرف جانا چاہیے تو کیوں جاتے ہو دنیا کی طرف مجھے